نارمل ویجائنل فلورا علیہ ویجائنا اور ریپروڈکٹیو ٹریک میں جو نارملی مایکرو آرگنیزم موجود ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے نارمل فریزیالوجی کے اگر ہم بات کریں تو جو ویجائنل ڈسچارج ہوتے ہیں اس میں سروائیکل ڈسچارج ہوتا ہے ویجائنل اپیٹیڈیل سیلز ہوتے ہیں جو سائٹالوجی کے اگر بات کریں تو اور نارمل بیکٹیریل فلورا ہوتا ہے نارمل بیکٹیریا جو ویجائنل انوارمنٹ میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیٹر ہوتا ہے کچھ الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں جیسے سوڈیم پوتاشیم اور کیلچیم آئینز ہوتے ہیں سوڈیم پوتاشیم últیپرولائٹس اور کلورائید آئینز ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈسچارج میں موجود رہتے ہیں نارملی جو مینلی ویجائنل فلورا کے بیکٹیریاں ہیں وہ تین چار قسمیں ہیں جو مینلی پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی اکثریت انہی کی ہوتی ہے ان میں الفا ہیمولیٹک سٹرپٹو کوپس آئی ہیں کچھ این ایروبک سٹرپٹو کوپس آئی ہیں جیسے پیپٹو سٹرپٹو کوپس آئی ہو گیا یا پریووٹیلا سپیشیز ہیں کچھ کلاسٹریڈیا کی سپیشیز ہیں اور کچھ یہ گارڈنریلا کی سپیشیز ہیں گارڈنریلا بیجینیلس اور یہ یوریا پلازما اور یوریا لیٹیکم سپیشیز ہیں اور کچھ جو ہے وہ لیسٹیریا اور مو بیلنکس سپیشیز بھی ہوتی ہیں یہ نارمل وہ بیٹیریا ہیں جو ویجائنل انوائرمنٹ میں موجود رہتے ہیں اور اس کی پی ایچ جو ویجائنہ کی رہتی ہے وہ چار سے چاری شریعہ پانچ رہتی ہے مطلب یہ کنسیڈرابلی ایس ڈیک پی ایچ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ ہم آگر ڈسکس کرتے ہیں جو نارمل خلورا ہے اس میں سٹارٹ سے ہی بائی برث ہی یہ کچھ نہ کچھ بیکٹیریا جو ہے وہ اپیر ہو جاتے ہیں مینلی سون آفٹر برث لکھا ہے برث کے تقریباً خوڑے سے ٹائم کے بعد ہی ایروبیک لیکٹو بیسی لائی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویجائنہ میں کیونکہ یہ جو بیکٹیریا ہیں ان کے سپورز اور ان کے جو جرمز ہیں وہ آلریڈی انوائرمنٹ میں موجود ہیں ہماری سکن پر موجود ہوتے ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک کی سکن میں موجود ہوتے ہیں اور فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں موجود ہوتے ہیں جب وہ برث کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے اور انوائرمنٹ میں اور سکن پر موجود ہیں تو وہاں سے یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ویجائنل انوائرمنٹ میں اور یہ وہاں پہ لیکٹو بیسی لائی رہتے ہیں جب تک پی ایچ جو ہے وہ ایسڈک رہتی ہے اور یہ کافی ویس پڑی بیسی لائی جو ہے ایچ سے آلائی تک وہی زیادہ تر ہوتے ہیں اور جب پی ایچ نیوٹرل ہو جاتی ہے تو پی ایچ نیوٹرل ہوتی ہے اس وقت مکسٹ فلورہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوکسائی بھی ہوتے ہیں اور بیسی لائی بھی ہوتے ہیں پہلے بیسی لائی پری ڈومینیٹ کرتے ہیں بیدائج کے کافی ویگز تک اور اس کے بعد جب پی ایچ نیوٹرل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس وقت جو ہے یہ پیوبرٹی کی ایچ کے دوران مینلی کوکسائی اور بیسی لائی دون ہو رہتے ہیں کیونکہ اس وقت نیوٹرل ہی پری پی ایچ ہے اور جو بیسی لائی ہیں وہ اگزیسٹ کرتے ہیں ایسیڈ ایک پی ایچ میں زیادہ پری ڈومینیٹ کرتے ہیں اور بارت کے دوران جو بیجائنل آرگنیزم ہیں جب بارت ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیلیوری کے ٹائم جو ہے وہ انفیکٹ کر سکتے ہیں چانسز ہوتے ہیں نیو بارن کے کیونکہ وہ نیو بارنے پاس آؤٹ ہونا ہوتا ہے وہاں سے ریپوڈکٹیو ٹریکس ہے اور وہاں پہ اگر انفیکٹس آرگنیزم ہیں اگر ہیں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بچے کو سیپسس ہو جائے یا منینجائیٹس ہو جائے یہ چانسز ہوتے ہیں تو جو ہے وہ اے سیپٹک کنڈیشنز مینٹین کرنی بڑھتی ہیں اچھا پیوبرٹی جب ہوتی ہے جب مطلب کے ایج کافی ہو جاتی ہے بارہ سے اٹھارہ سال کی ایج ہو جاتی ہے تو جو این ایروبک لیکٹو بیسی لائی ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں مطلب آنا شروع ہو جاتے ہیں ان لارڈ نمبرز اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو مینٹیننس اپ اس ڈے کی ایج ہو اور وہ کیا کرتے ہیں وہ پی ایج کو دوبارہ اس ڈے کی طرف کنورٹ کرتے ہیں کیسے کنورٹ کرتے ہیں جو ویجائنل اینڈو تھیلیمز ہیں وہ ویجائنل اینڈو تھیلیمز کچھ سیکریشنز پروڈیوز کرتی ہیں اور ان سیکریشنز میں کیا ہوتا ہے کاربو آئیڈریٹس ہوتے ہیں اور پرٹیکلرلی گلائیکو جن ہوتی ہے یہ کاربو آئیڈریٹس اور گلائیکو جن کو اسیمیلیٹ کرتے ہیں بیکٹیریا لیکٹو بیسی لائی اور اس کو یوز کر کے یہ پروڈیوز کرتے ہیں ایسیڈز لیکٹو بیسی لائی کو سپورٹ کرے گی لیکٹو بیسی لائی کا نمبر بڑھتا رہے اور وہ پری ڈومینیٹ رہے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ میکانیزم ہے پریوینٹنگ دی اسٹیبلشمنٹ اپ ادر پوسیبیلی ہارن فل مایکرو آرگنیزمز یہ جو لیکٹو بیسی لائی ہیں جو پی ایج کو کم کر رہے ہیں ایسیڈک پی ایج کا رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دوسری آرگنیزم جو ایسیڈک پی ایج کو نہیں برداشت کر سکتے وہ یہاں پہ گروہ نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ انویڈ نہیں کر سکتے اور مینلی وہ انفیکش آرگنیزمز ہوتے ہیں تو اس کا ملدب ہے کہ لیکٹو بیسی لائی کی پری ڈومیننس ہونا اچھا ہے ہیلتی ہے اور یہ پی ایچ کو لو رکھتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے انفیکشنس مائیرو آرگنزم جو ہے وہ ویجائنا میں انفیکشن یا انفلمیشن وغیرہ کاز نہیں کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ لکھا ہے لیکٹو بیسی لائی پروڈیوز کرتے ہیں لیکٹک ایسیڈ اور فیٹی ایسیڈ اور کچھ آرگینک ایسیڈ بھی پروڈیوز کرتے ہیں اس کو یوز کر کے گلوکوز کو یوز کر کے گلوکوز کہاں سے آتا ہے مینیو پاس کے بعد جو ہے وہ گلوکوز میں نے بتایا آپ کو کہ یوٹرس یا ویجائنا کی جو ایٹرنل لائننگ میں برینز ہیں وہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے ویجائنل سیکریشنز میں یہ ہوتا ہے گلوکوز اور کارپوائیڈیٹس جب مینیو پاس ہو جاتا ہے ملدب جب ایج کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور جو reprodکٹو سائیکل ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ویجائنل سیکریشنز بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں ویجائنل سیکریشنز کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایسیڈک پہ اب وہ ویجائنل سیکریشنز کم ہوں گی اس کا ملدب ہے کہ گلوکوز اور کارپوائیڈیٹس نہیں ملیں گے لیکٹو بیسی لائی کو لیکٹو بیسی لائی کو جب کارپوائیڈیٹس نہیں ملیں گے تو وہ پروڈیوس نہیں کر سکیں گے لیکٹک ایسٹ یا کم پروڈیوس کر سکیں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو پی ایچ ہے وہ ریز ہونا شروع ہو جائے گی اور ویجائنل پی ایچ جو ہے وہ انکریز کر جائے گی جب ویجائنل پی ایچ انکریز کرے گی تو دوسرے بیکٹیریا جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی ان کے لیے سوٹے بڑھنا جائے گی اور پھر کیا ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے اس کا بھی ڈیریکٹ ریلیشن ہے ویجائنل پی ایچ کے ساتھ جب وہ ایسٹر ڈائیول پروڈیوس ہوتی ہے تو ایسٹر ڈائیول کا انورس ریلیشن ہے جبکہ یہ جو فولیکل سٹیمولیٹنگ ہے ہارمون ہے اس کا ڈیریکٹ ریلیشن ہے جنہیں کہ ایف ایس ایچ جب پروڈیوس ہو رہا ہوا سائیکل کے پہلے کندرہ دن تو ویجائنل پی ایچ انکریز کرے گی اور ایسٹر ڈائیول یا ایسٹوڈیوٹنگ جب پروڈیوس ہو رہا ہوا پی ایچ دیگریز کرے گی اسی کا ڈائیوریشن ہے اس کا ڈائیوریشن ہے ایف ایس ایچ انکریز کرے گا پی ایچ انکریز کرے گی اس کا ڈائیوریشنہ اس کا ڈائیوریشن ہے اچھا نارمل فلورا اب یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں لیکٹو بیسی لائی جو ہے وہ سپریس ہو جاتے ہیں جب بی ایچ مینٹین ہوتی ہے نیوٹرل کی طرف تو جو لیکٹو بیسی لائی ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں اور دوسرا کپ جب انٹی مائکرو بیال ڈرنگز وغیرہ لے رہا ہو کوئی انٹیویوال یا ہیمن بھی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لیکٹو بیسی لائی ہیں ان کا نمبر کم ہو جاتا ہے کیونکہ انٹی بیکٹیریال وہ یوز کر رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ییسٹ اور دوسری قسم کے جو بیکٹیریہ ہیں وہ وہاں پہ تعداد اپنی بڑھائیں گے اور وہاں پہ ایریٹیشن اور انکلیمیشن جو ہے وہ کارز کریں گے مینیو پاس کے بعد کیا ہوتا ہے لیکٹو بیسی لائی جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں ڈیمنیش ہو جاتے ہیں نمبر میں اور مکسٹ فلورا جو ہے وہ زیادہ تعداد میں آ جاتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ پی ایچ کم ہوتی ہے اور پی ایچ کم کس وجہ سے ہوتی ہے کاربوائیڈریٹس کے کم ہونے کی وجہ سے نارمل ویجائنل فلورا میں گروپ بی سٹیپٹو کوکس آئی ہیں مینیو پرسینٹ ایسا ہوتا ہے یعنی کہ مینلی جو ہے ویجائنل فلورا میں گروپ بی سٹیپٹو کوکس آئی رہتے ہیں اور تقریباً پچیس پرسینٹ وومن میں یہی والے بیکٹیریہ ہوتے ہیں جو نارملی موجود رہتے ہیں اچھا نارمل فلورا کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ہمارا ٹاپک تو مینلی یہی تک تھا لیکن ویجائنل انفیکشنز کون کون سے بیکٹیریہ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا دو تین سلائیڈ میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو سروائیکل موکس ہے اس کی انٹی بیکٹیریل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور اس میں انزائمز ہوتے ہیں لائزوزائم وہ کیا کرتے ہیں ریڈیوز کرتے ہیں چانسز آف انفیکشن کو یہ جو انزائمز ہیں بیسیک ہے یہ چانسز آف انفیکشن کو ریڈیوز کرتے ہیں کچھ عورتوں میں کیا ہوتا ہے جو ویجائنل انٹرائٹس ہے یعنی کہ ویجائنہ کی جو اپننگ ہے جہاں سے انٹرنس سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ بیکٹیریا موجود رہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ کلینلی نیس کام ہونے کی وجہ سے یا واشنگ کام ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیکٹیریا کا نمبر بہت زیادہ رہتے ہیں وہ اتنا رہتا ہے جیسے پیرینیم یا پیریینل ایریا میں ہو مطلب وہ بھی وہاں پہ واشنگ یا ہائیجین کام ہونے کی وجہ سے نمبر بیکٹیریا یا مایکرو آرگنزمز کا زیادہ رہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ایک پی ڈسپوزنگ فیکٹر ہے مطلب یہ نمبر زیادہ ہونا جب بھی موقع ملے گا پی ایچ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوگی ہارمونز کے زیرے اثر تو یہ انفیکشیس آرگنزم چونکہ وہاں پیریینل ایریا میں موجود ہیں تو یہ انفیکشن کاز کریں گے ریپروڈکٹیو ٹریک کی یا یورینیل ٹریک کی یا ویجائنا کی اور جو ویجائنل انفیکشن ہیں مینلی جو ہے وہ مختلف کنٹریز میں بیس سے چالیس پرسنٹ ویجائنل انفیکشن جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں جس میں مکس انفیکشن ہوتی ہے مطلب کوئی ایک سپیسیفک بیکٹیریا نہیں ہوتا ان کا کاز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف بیکٹیریا ہوتے ہیں بہت ساری قسموں کے بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے بیکٹیریا کو ایک ہی ٹائم میں ٹریٹ کرنا یہ ذرا چیلنجنگ ہو جاتا ہے کیونکہ مختلف جو بیکٹیریا ہیں ان کی سینسٹیوٹی ڈیفرنٹ انٹی بیٹک ڈرک سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس ویہ سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے اور پھر ڈیفرنٹ بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سارے بیکٹیریاں ہوتے ہیں تو سارے ہی گروت شو کر دیں پتہ نہیں چلے گا کہ انکٹیس کونس ہے اس میں تو اس لئے یہ ذرا چیلنجنگ ہو جاتا ہے اگر صرف ایک کاز کو یا ایک بیکٹیریا کو ٹریٹ کریں گے تو وہ تو کم ہو جائے گا نمبر لیکن دوسرا اس کے نتیجے میں دوسرے بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جائے گی اور ان کے میں ریزیسٹنس پیدا ہو جائے گی انٹی بارڈیٹ سے گی جس سے کیا ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے لئے تو ٹریٹمنٹ ہو جائے گا لیکن ہفتہ دو ہفتے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ریلیپس ہوگی کنڈیشن اب نارمل کنڈیشن دوبارہ آ جائے گی اور وہ بار بار آتی رہے گی ایسے ریکرنس میں پرابلم پرسسٹ کرے گی اب جو اس میں کی فیکٹر ہے اس میں کی فیکٹر یہ ہے کہ پریسائز ڈائیگنوسیس ہو صحیح طرح سے ڈائیگنوسیس ہو کونسی بیکٹیریا ہیں اور اس کے لئے بڑاڈ سپیکٹرم انٹی انٹی انفیکٹیو ڈرگز جو ہیں وہ یوز کی جائیں اور اگر بڑاڈ سپیکٹرم ہم زیادہ یوز کرتے ہیں انٹی بائیوٹیکس تو ان کا ایڈوارس ایفیکٹ ہوتا ہے ایڈوارس ایفیکٹ یہ کہ وہ انڈیوز کرتی ہیں ریزیسٹنس امانگ دی بیکٹیریا جب ہم بڑاڈ سپیکٹرم یوز کرتے ہیں دوسرے بیکٹیریا بھی اس سے کل ہو جائیں گے جو یوزفل بیکٹیریاں وہ بھی کل ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ ایک ڈائیگرام دکھائی گیا جو ہے فنگل بیجینوسیس کی بیجینوسیس کا مطلب ہے انفیسٹیشن وفنگس اب یہ ویجینائیٹس یا یہ نہیں ٹرم یہاں پہ یوز کی گئی ہے انفلمیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کہ فنگل سیلز یا فنگل سپورز ہیں ان کی انفیسٹیشن ہو گئی ہے ان کی پریزنس ہے یہاں پہ اور یہ دو جہاں پہ دکھائی گیا ہے ایک ٹرائیکو موناس ویجینائیس کی دکھائی گیا ہے ٹرائیکو موناس ویجینائیٹس اور دوسری ہے مونیلیل ویجینائیٹس یہ یسٹ انفیکشن ہے یہ وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہے اور جو لیفٹ سائیڈ پہ ہو یالو کلر کی نظر آ رہی ہے بیکٹیریل ویجینائیس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بیکٹیریہ کی بہت زیادہ انفیسٹیشن ہو جائے گی نمبر بہت زیادہ بڑھ جائے گا بیکٹیریہ کا اور موسٹ ویجینائیل انفیکشن جو ہے وہ ریپروڈکٹیو ایج میں ہوتی ہیں فی میل کی ریپروڈکٹیو ایج میں اس لیے کیونکہ ریپروڈکٹیو ایج میں جو ایکسٹرنل انوائلمنٹ سے ایکسپوئر زیادہ رہتا ہے اور یہ جو ریپلیٹ سے شفٹ ویجائنل فلورا اس سے کیا ہوتا ہے کیا جو بعد اللہ ٹھولاнокاتہ نارمل ہوتی ہے اس کی بجائے دوسری بیکٹیریہ جو ہے zیادہ ہونا شروع ہوجاتی ہے اور وہ شفٹ کہلاتے ہیں اس کو شفٹ کہتے ہیں violentidalidalidalac else's dominant ہوتے ہیں اور وہ پہلےöl 후� parliamentary ہونے کی بجائے مکسٹ فلورا جو ہے وہ پری ڈومینیٹ کر جاتے ہیں شیفٹ کا یہی مذہب ہے کہ نارملی کیونکہ لیکٹو بیسی لائی ہوتے ہیں اب یہ لیکٹو بیسی لائی کے بجائے اگر مکسٹ بیکٹیریاں آجائیں کافی ساری قسموں کے تو یہ شیفٹ ہے جس میں جو ہے کون سے بیکٹیریاں ہو سکتے ہیں زیادہ جینیٹل مایکرو پلازما ہے یہ گارڈنیریلا ویجینیلس ہم نے ابھی تھوڑے دیر پہلے پڑھا ہے یہ اور کچھ این ایرو بیکٹیریاں یہ انفی ان کی انفیسٹیشن ہو جاتی ہیں اور ان کا کازیٹیو ایجینٹ جو ہے وہ آئیڈنٹی فائی نہیں کیا جا سکتا بیکٹیریال ویجینیس کا مشکل ہے آئیڈنٹی فائی کرنا کیونکہ ملٹیپل ٹائپس آف بیکٹیریاں موجود رہتے ہیں اچھا ایبسنس آف انفیلیمیشن بائی آپسی میں کوئی انفیلیمیشن وغیرہ آپ کو بہت کامی ملے گی ویجینیس کا مطلب ہے کہ یہ انفیلیمیشن آف ویجائنا نہیں ہے یہ ہے انفیسٹیشن آف ویجائنا اس لئے ترم جو ہے وہ ویجینیس یوز ہوتی ہے رادر دن ویجینائیٹس یہ کچھ سمری بتائی گئی ہے ویجائنل انفیکشن کی یہ آپ نے یاد نہیں کرنی یہ ہمارے جو سکوپ ہے اس سے جو سبجیکٹ کا سکوپ ہے ٹاپک کا اس سے باہر ہے لیکن ہم پھر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ آخری یا سیکنڈ لاس سلائیڈ ہے جو ویجائنل انفیکشن ہیں ان کی چیف کمپلین یا مین پرابلم کیا رہتی ہیں اگر بیکٹیرئیل ویجینوسس ہے یعنی ویجائنا میں بیکٹیریا کی انفیسٹیشن ہے اگر اس میں مین پرابلم رہے گی وہ بیڈ آرڈر رہے گی جو کہ انٹرکورس کے پاس بڑھ جاتی ہے اگر کینڈیڈیا کی ویجینوسس ہے تو اس میں ڈسچارج ہوگا اچھنگ ہوگی اور برننگ ہوگی ویجائنا میں اگر ٹرائکو مناس کی ویجینوسس ہے تو اس میں فروتی ڈسچارج ہوگا مطلب گیشیس ڈسچارج ہوگا اس میں اور بیڈ اوٹر ہوگی اور ڈس یوریا کا مطلب ہے یورین آنا بہت کم ہو جائے گا یا تھوڑا ہو جائے گا نہیں آئے گا اور پرو رائٹس کا مطلب ہے کہ اس میں سکن پہ لینز بنیں گے اور اچنگ ہوگی اور سپارٹنگ کا مطلب ہے سپارٹس لگیں گے اس کے ڈسچارج کے اگر بیکٹیریال انفیسٹیشن ہے دوسرے بیکٹیریاں ہیں تو اس میں تھن وارٹری ڈسچارج ہوگا اور پرو رائٹس ہوگی اچھا یہ چیف کمپلین یا پرابلم جو سائن اینڈ سیمٹم یوں سمجھیں گے پیشنٹ کو نظر آئیں گے یا وہ بتائے گا وہ یہ ہوں گے انہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف انفیسٹیشن میں اور چیف کمپلین اگر ڈسچارج ہے اور ڈسچارج وائٹ اور کلیر ہے تو یہ نارمل اگر تھن گری ہے یا وائٹ انکریز ایڈہیرنٹ ہے مطلب ایڈہیرنٹ یا چپکنے والا ہے اگر ڈسچارج وائٹ کارٹیچ چیز لائک ڈسچارج ہے تو یہ کینڈیڈیا کی انفیسٹیشن ہے اگر گرین یلو فروتی ڈسچارج ہے اور یہ چپکنے والا ہے تو اس سے یہ کیا ہوگا ٹرائکو مناس ہے اور وارٹری ڈسچارج ہے تو یہ بیکٹیریل انفیسٹیشن ہے یہ ٹیسٹ بتایا گیا ہے کیو ایچ ویف ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ انفیسٹیشن میں یوز ہوتا ہے نارمل میں یہ ایپسنٹ ہوگا بیکٹیریل میں پریزنٹ ہوگا لیکن یہ فیشی مطلب یہ ایسے فیفٹی فیفٹی لگے گا کہ ہے یا نہیں ہے دیکھ ٹیسٹ کینڈیڈا میں ایپسنٹ ہوگا اور ٹرائکو مناس میں پریزنٹ ہو سکتا ہے بیکٹیریا میں بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے ویجائنل پی ایچ نارمل دیکھیں 3.8 تو 4.2 ہے ایسیڈک پی ایچ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ہیلتھی ہے اس کی وجہ سے جو دوسرے بیکٹیریاں وہ گرو نہیں کرتے ہیں پریزنٹ ہوگی تو پی ایچ چار شریہ پانچ سے زیادہ ہوگی کینڈیڈا میں چار شریہ پانچ سے کم ہوگی اور ٹرائکو مناس میں بھی چار شریہ پانچ سے زیادہ ہوگی بیکٹیریا میں بھی چار شریہ پانچ سے زیادہ ہوگی اور جو مایکرو بیالوجی اگر کریں تو اس سے کیا پتہ چلے گا سیلز جو ہے وہ سلائٹلی انکریزد ان وائٹ بلڈ سیل کلامس اپ بیکٹیریاں کی فارم میں نظر آئیں گے کینڈیڈا میں ہائی فی نظر آئیں گے اور ٹرائکو مناس کی انفیسٹیشن میں ٹرائکو مناہی نظر آئیں گے اور ٹرائکو مناہی نظر آئیں گے جو سکن اور پرینیوم پر بیکٹیریا ہوتے ہیں جو سکن اور پرینیوم پر بیکٹیریا ہوتے ہیں یوریترا کا انٹیریئر پورشن جو ہے وہ مینلی انہی بیکٹیریا پر مشتمل ہوتے ہیں اور وہ بیکٹیریا نارملی یورین کے اندر اپیر ہوتے رہتے ہیں کچھ تعداد میں اور یہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ایک سو دو سے ایک سو چار سیلز پر احمل ہو سکتے ہیں وائیڈڈ یورین میں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا